بڑی خبر بیہار سے سامنے آئی ہے بیہار میں زہریلی شراب سے ہونے والی موتوں کے سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے سیویل سرجن کی ریپورٹ میں کہا گیا کہ زہریلی شراب پینے سے اب تک بیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے چپرا میں بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے قریب بیس سے زیادہ پچیس لوگ جو ہے وہ بیمار ہیں جس میں سے زیادہ تر کا سیوان سدر اسپتال میں علاج چل رہا ہے کچھ لوگ چپرا اور کچھ انے پٹنا کے اسپتالوں میں بھرتی ہیں پرشاسنک ففلتہ کا معاملہ ماننے کو تیار نہیں ہے الٹے ان کا بہت ہی عجیب و غریب بیان سامنے آیا ہے منتری نے گھوشنا کی ہے کہ سبھی شراب مافیاوں پر اب سی سی اے لگایا جائے گا بیس لوگوں کی جان چلی گئی ہے زہریلی شراب پینے سے ہمارے سیوگی منیش کمار مارسہ جوڑے ہیں منیش منتری جی کو نہیں لگتا کہ پرشاسنک ففلتہ یہاں پر ہے لیکن کتنا بڑا یہ معاملہ ہے ذرا یہ سمجھائیے آپ اور اس کے بعد کیا قدم آپ پر اٹھائے جا رہے ہیں دیکھیں بیہار میں جو پچھلے 36 گھنٹے کے دوران جہریلی سراب پی کر مرنے والوں کی سنکھیا 30 سے ادھک ہے جو بیس کی سنکھیا بتا رہے ہیں تابعیس وہ ماتر سیوان جیلے کا آدھکاری جو وہاں کے سیویل سرجن ہیں ان کے دورہ کنفرم کیا گیا ہے جہریلی سراب پی کر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پولیس میں معاملہ درج نہ ہو تو وہ آنن فانن میں اس سب کی انتیشتری کر دیتے ہیں جو کیول گرامینوں کے دورہ جس کی پسٹی ہوتی ہے سیوان میں بیس لوگوں کے موت کی پسٹی ہوئی ہے ساتھی ساتھ جو بغل کا جیلہ ہے چھپرا وہاں بھی کرید دس لوگوں کے مرنے کی خبر ہے پسٹی ابھی تک دس لوگوں کے دورہ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ پٹنا میٹکل کالیج اسپتال میں جن لوگوں کو سیوان اور چھپرا سے ریفر کیا گیا تھا تو پٹنا میٹکل کالیج کے سپریٹینڈنٹ کے انسار پانچ لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ چار لوگ جو ہیں وہ براؤڈ ڈیٹ تھے یعنی کہ جب ان کو لائے گیا تب ہی وہ مرد پائے گئے تھے ایک بیکتی کی موت جو ہے وہ علاج کے دوران ہوئی ہے تو کمو بیس یہ جو مردکوں کی سنکھیا ہے وہ تیس سے ادھیک ہے لیکن یہ موتیں کیوں ہو رہی ہیں موت اس لیے ہو رہی ہے تابیس کیونکہ راجس سرکار جو ہے بیہار میں جہریلی سراب سے پینے والوں کی موت کو گمبھیرتا سے نہیں لیتا کیونکہ بیہار میں ایک سمانانتر آرثیق بیوستہ ہے جو جہریلی سراب بنانے والے ہیں جو کچھا سراب بناتے ہیں اور سب کو معلوم ہے پرساسن میں بیہار میں مکھمنٹری سے لے کے نیچے کے جو چوکی دار ہوتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جب فیسٹیبل کا جب پر تیوار ہوتے ہیں تو اس سمیں سراب کی سنکھیا بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن بھوٹ کے کارن نتیش کمار نے پچھلے سال ایک آدیس پاریت کیا تھا کہ اب سراب کے سلسلے میں جو بھی ریڈ ہو اس میں زیادہ دھر پکر نہ ہو جو پینے والے پکرے جائیں ان کی گرفتاری نہ ہو اس کے بعد میں یہ ادیوگ جو ہے یہ جو سمانانتر آرثیق بیوستہ ہے سراب کا بیہار میں اور فلا فلا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن بیہار سرکار میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی بڑی سنکھیا میں تیس سے ادھک لوگوں کی موت ہونے کے بعد بھی بیہار سرکار اس ماملے میں کتنا سمبیدن سیل ہے کہ بیہار سرکار نے ابھی تک ایک کوئی آدھکاری پریس بگیپتی بھی جاری نہیں کی ہے تاویس نہ ہی ان کا کوئی ورشت ادھکاری جو ہے اس ماملے پر بولنے کے لیے تیار ہے منتری ٹیمرہ پر آئے وہ پترکاروں کے دوارہ گھیڑ لیے گئے لیکن ان کا بھی جو بیان ہے وہ کافی ریالیٹی سے بہت زیادہ دور ہے یہ بھی نہیں معلوم کی سچائی کیا ہے اور اس پر انکس کیسے لگایا جا سکتا ہے اور راج سرکار کے پاس بھی ساید اب اس اچھا سکتی کا آبھاو ہے کہ وہ جو اس سمانانتر آرثیق دیوستہ میں لگے لوگ ہیں ان کے اوپر کیسے کریکڈاؤن کرے کیونکہ ایک طرف اس میں بھوٹ کا بھی ایک چکر ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی گرفتاریاں کرتے ہیں تو اسے جو ناراض لوگ ہوتے ہیں وہ سرکار کے خلاف ہو جاتے ہیں اس لیے اب سرکار زیادہ دھر پکڑ نہیں کرتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ بھلے ہی لوگوں کی موت ہوتی رہے لیکن نتی سرکار جو ہے اس نتی پر اس سرابندی کی نتی پر پونر بچار کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو لوگوں کا مرنا ایک طرح سے راج سرکار مان کے چلتی ہے سرکار کی یہ ایک منسا یا سرکار کا ایک لائن ہے کہ جو پیے گا وہ مرے گا تو اس کے قارن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ابھی دھر پکڑ ہوگی کچھ لوگوں کو اس تھانیے لیول پر گرفتار کیا جائے گا لیکن جو منی جی وہ جو پردکرہ دکھا رہے تھے اس میں منتری جی کی باتوں سے بھی لگ رہا تھا کہ لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے ان کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں وہ زیادہ شراب ہے لیکن یہ بڑے گمبیر سوال اٹھاتا ہے ابھی یہ جو معاملہ ہے اس میں کون لوگ ہیں جو اس میں لپت ہیں کوئی نام سامنے آئے ہیں جو چلا رہے تھے اس طریقے کا دندہ وہاں پر دیکھیں جو چلانے والے لوگ ہوتے ہیں تابیس وہ اس تھانیے جو ادھکاری ہوتے ہیں جو پولیس تھانہ ہوتا ہے وہ سب ان کے ناک کے نیچے ہوتا ہے یہ کسی سے ان کا نام چھپا نہیں ہے کچھ لوگوں کو جرور ابھی چکی مرتکوں کی سنکھیا تھوڑی بڑھ گئی ہے تو دھر پکر ہوگی لیکن آپ دیکھیں گے کموبیس کی کوئی بڑے نام کبھی بھی پکڑے نہیں جاتے اور یہ دھندہ اگر بیہار میں اگر آج فلفل رہا ہے تو یہ ایک بڑا اورگنائز سنڈیکیٹ ہے جو اس کے پیچھے ہے راج سرکار کی سب سے بڑی اچھا سکتی کا آبھاو ہے کہ راج سرکار کبھی بھی کوئی نینانتر کیمپیں نہیں چلاتا ہے چھپرا جلے میں دو ہزار بائیس میں بھی پچاس سے ادھک لوگ مارے گئے تھے اسی چھپرا جلے میں سارن جلے میں پھر سے یہ سراب ہوسٹ ایزڈی ہوتی ہے جہریلی سراب لوگ پی کر مر رہے ہیں تو یہ درس آتا ہے کہ وہاں کا جو پرشاسن ہے کتنا لاچار ہے کتنا بے بس ہے تابس